ایسے بابے ملتے ہیں جو جنات کو پھر قبروں میں قید کر دیتے ہیں پلاسٹک کے لکڑی کے اور مٹی کے گھوڑے بہت بکتے بھی تھے کوکو گھوڑے اور ہم یہاں سے خرید کے بھی لگے آتے تھے اور یہاں پر درختوں کے ساتھ لٹکے ہوتے تھے اور یہاں پر جنات کی موجود کی کا ذکر کیا جاتا ہے اور صاحب ایسیت لوگ یہاں پر سونے کے گھوڑے بھی چڑھاتے تھے اور کئی لوگ زندہ گھوڑے بھی یہاں پر گفت کیا کرتے تھے اور انہوں اس کو ایڑ لگائی جب ایڑ لگائی تو وہ مٹی کی دیوار بھاگنے لگ گئی اس بود پرید کو یا اس سائے کو آسیب کو پھر یہاں قبروں میں دفن کر جاتے ہیں گھوڑے شاہ کے نام سے بکارا جاتا ہے ان سرکار کا جو نام ہے حضرت معصوم باشا سید مغدوم بہوت دین ابن جھولن شاہ بخاری اس بزرگ ہستی کی عمر جب ان کا وصال ہوا گیارہ یا تیرہ سال بیان کی جاتی ہے مزار بابا گھوڑے شاہ ایک طفل برگزیدہ کا مزار ہے جی ہاں طفل بچے کو کہتے ہیں اور بابا گھوڑے شاہ واحد پیر ہوئے ہیں اس خطے میں جو بے ایک وقت بچے بھی تھے اور بزرگ بھی آپ سننے کا شاید حران ہوں گے مگر یہ حقیقت ہے کہ بابا گھوڑے شاہ کوئی جوان یا عمر رسیدہ پیر نہیں تھے بلکہ ان کی وفات چودہ سال کی عمر سے پہلے ہو گئی تھی اور شاید یہ واحد بچہ ہوگا جس کی موت کے لیے اس کے باپ نے اللہ سے خود دعا مانگی تھی دعا قبول ہوئی اور بچہ جھولن شاہ المعروف گھوڑے شاہ کو کم عمری میں ہی موت آگئی دوستو پوری کہانی یوں ہے کہ سید عثمان شاہ کا تعلق اچھ شریف سے تھا جو آج سے کئی سو سال پہلے سن سے لاہور میں آ کر عباد ہو گئے ان صاحب کو ایک بیماری تھی جس کا نام پارکنسن تھا جس کو لرزش راشا یا چولے کی بیماری کہتے ہیں سید عثمان کیونکہ ایک بڑے عالم دین تھے اور لاہور میں آ کر بہت مشہور ہو چکے تھے اس لئے لوگ ان کو سید چولے شاہ بخاری کے نام سے پکارنے لگے یہ بزرگ اتنے بڑے عالم ہوئے کہ ان کو مرنے کے بعد قلعہ لاہور میں دفن کیا گیا چولے شاہ بخاری کے گزر جانے کے بعد ان کا پوتا پیدا ہوا جس کا نام سید بہت دین رکھا گیا یہی بچہ چولن شاہ عرف گھوڑے شاہ مشہور ہوا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بچے کی عمر پانچ سال تھی تو اس بچے کے والے سے جو بھی مننے کے لئے آتا بچہ اس سے اس کا گھوڑا مانگ کر گھوڑ سواری کرتا اور جب دل بھر جاتا تو گھوڑے کے مالک سے اس کی دلی خواہش پوچھتا اور اللہ سے دعا کرتا اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی دل کی خواہش پوری ہو جاتی کیونکہ اس بچے بہت دین کو گھوڑوں سے خصوصی محبت تھی اس لئے لوگ ان کے لئے گھوڑے لاتے جھولن شاہ گھوڑ سواری کرتے اور بعد ازاں دعا دے کر رخصت کر دیتے اور حیران کن بات یہ تھی کہ وہ دعائیں قبول ہو جاتی جب اس بچے کی شہرت غریبوں تک پہنچی تو ایک غریب زندہ گھوڑا کہاں سے لاتا مفلز لوگ تھے مٹی کے بنے ہوئے گھوڑے لاتے اور جھولن شاہ کو دیتے جھولن شاہ بچہ گھوڑوں کے عوض دعا دیتا اور وہ دعا قبول ہو جاتی یوں اس اہل مزار بچے کا نام گھوڑے شاہ پڑ گیا اسلام علیکم میرے عزیزو قاری میرے عزیزو محمد تخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے اور روزے سے ہوں اور آج موجود ہوں ایک مزار پر جو شمالی لاہور میں موجود ہے اور جس کا گھوڑے شاہ کے نام سے بکارا جاتا ہے ان سرکار کا جو نام ہے حضرت معصوم بادشاہ سید مغدوم بہوت دین ابن جھولن شاہ بخاری ان کا نام ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ان کا مزار شریف ہے اور اس سے ملہکہ یہ قبرستان بھی ہے اور ان کے بارے میں بہت سی کرامات جو ہیں وہ مشہور ہیں جن میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ جب ان کی عمر کوئی چھ سال کے قریب تھی تو ان کے کچھ دوستوں نے کہا کہ آؤ ہمیں گھوڑوں کی ریس لگانی ہے ان کے پاس گھوڑے تھے لیکن ان کے پاس گھوڑا نہیں تھا تو انہوں نے ایک مٹی کی دیوار پر بیٹھ کر اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ میرے پاس تو گھوڑا نہیں ہے لیکن ان کے پاس گھوڑے ہیں اور انہوں نے اس کو ایڑ لگائی جب ایڑ لگائی تو وہ مٹی کی دیوار بھاگنے لگ گئی اور ان کے گھوڑوں سے وہ ریس جیت گئی تھی تو ایک حوالہ ان کا گھوڑے کے حوالے سے اس لیے آتا ہے گھوڑا شاہ دربار بھی کہا جاتا تھا میرے بشمن میں بہت عرصے پہلے تک جب میں بشمن میں اپنے اببہ کے ساتھ یہ آیا کرتا تو یہاں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے گھوڑوں کے لیکن اب موجود نہیں ہے تو دربار پر بھی اس طرح گھوڑے شاہ لکھا ہوا کرتا تھا جو میں نے خود دیکھا لیکن آج نہیں ہے اور یہاں پر جنازگاہ بھی ہے یہاں پر قبرے بھی ہیں لبے سڑک یہ ہے اور یہ جو پیچھے قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں اس قبرستان کے حوالے سے بڑی کہانی ہے یہاں پر جادو ٹونا بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ موکل اور جنات بہت ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے بابے ملتے ہیں جو جنات کو پھر قبروں میں قید کر دیتے ہیں تو اس قبرستان کے حوالے سے بھی بہت ساری کہانیاں سننے کو ملتی ہیں وہ ایک درخت ہے وہ اس کو ذرا کلوز کر کے دکھائیے گا وہ صاحب نے درخت کی جس کے پر کپڑے ڈالے گئے ہیں دیکھیں ہاتھ اوپر کر کے دوستو یہ درخت جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح کہ یہاں پر قبرستان کے اندر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر وہ دیکھیں پٹیاں بھی باندھی گئی ہیں شاپنگ ویگ بھی باندھے گئے ہیں منت اور چڑھاوے چڑھائے گئے ہیں دوستو شبالی لاہور کا یہ قبرستان انہ والوں سے بڑا بدنام ہے کہ یہاں پر جو درخت ہے درخت تو خیر بہت پرانے ہیں اگر آپ یہاں دیکھیں وان کے اس کو ون کہتے ہیں اس کے بھی پودے ہیں اور دوسرے بھی ہیں جنگلی تریک بھی یہاں پر موجود ہے لیکن اس قبرستان میں اس سوالے سے بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہاں پر جادو ٹونا بہت زیادہ اور یہاں پر جنات کی موجود کی کا ذکر کیا جاتا ہے اور کئی بابیں وہ ہیں جو پھر لوگوں سے حدیعے لے کر اور پھر یہاں آتے ہیں اور یہاں پر اس بھوت پرید کو یا اس سائے کو آسیب کو پھر یہاں قبروں میں دفن کر جاتے ہیں اس طرح کی باتیں یہاں سننے کو ملتی ہیں لیکن شہر خاموشہ ہے یہاں کی یقیناً جو مقامی لوگ ہیں ان کی یہاں قبریں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے لوحکین کو سب رہ جمیل عطا فرمائے دوستو میں موجود ہوں بابا گھوڑے شاہ کے دربار پہ جب بچپن میں اپنے اببا کے ساتھ یہاں پر آیا کرتا تھا تو یہاں پر بہت سارے گھوڑے ہوتے تھے لکڑی کے ہوتے تھے مٹی کے ہوتے تھے اور جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ یہاں پر منت پوری ہو جانے کے بعد سونے کے گھوڑے بھی چلاتے تھے اور یہاں پر ایسا بھی میں نے دیکھا بچپن میں کہ یہاں پر زندہ گھوڑے بھی لوگ لاکر بان جایا کرتے تھے چلاوہ چلتا تھا اب یہ نہیں پتا کہ وہ کون لے کر جاتے تھے لیکن آج جب میں یہاں آیا تو یہاں پر گھوڑے نہیں ہیں تو یہاں پر ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے قرآن کی تدریس کا کام کرتے ہیں آپ پر کاری صاحب کاری صاحب کا کیا نام ہے کاری فیاض عمد صاحب مجھے بتائیں یہاں سے گھوڑے کہاں گئے گھوڑے جناب جی نید بادشاہن لفظ جو ہے نا یہ تورجہ بیعت ویدہ لفظ ہے اس لئے انہوں نے یہ گھوڑے جو ہے نا پند کروائے نا محکمہ وقاو کی طرف سے آٹر ہویا ہے حکومت تی طرف ہو اچھا کاری صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ پیچھے جو گھوڑے چاہ چونک جو آپ کہلواتا ہے وہاں تک گھوڑے جب آتے تھے ٹانگا آتا تھا وہ رک جایا کرتا تھا اور اس کا مالک اس پہ ظلم کرتا تھا اور یہاں سے بھی آتے ہوئے گھوڑے ایک خاص مقام پر رک جاتے تھے اور آگے نہیں بڑھتے تھے وہ کیا واقعہ تھا اس کا واقعہ یہ ہے ہمیں سنیا ہے کہ یہاں پہ جو مالک تھا نا گھوڑے کا ٹانگے والا وہ کہتا تھا کہ یہ چلتا کیوں نہیں ہے اس کو مارتے تھے اور کوئی اچھا بردگ ملیا ہے انہوں نے کہا جو جانور کو کیوں مارتے ہو اس کا کیا قصور ہے کہتا ہے کہ یہ اس روڈ پہ گھوڑا ٹانگا نہیں چلتا ہے تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے روزی کا وسائل ہے تو کہتا ہے آپ اس کو نہ مارو آپ ایسے کریں آپ وہاں جائیں پردگوں کے پاس وہاں جا کے دعا کرائیں اللہ پاک انشاءاللہ سنے گا آپ گھوڑا ٹانگا چلے گا وہ آیا یہاں پہ سرکارہ کے عرض کی دی یا بارک تعالیٰ میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے یہ گھوڑا ٹانگا اس روڈ پہ چلنا چاہیے تو دعا فرمائیں سرکارہ دعا کی تھی اللہ پاک نے سنی وہ گھوڑا ٹانگا جو برنا یہ اس روڈ پہ چلنے شروع ہو گیا اس لیے ایک یہ حوالہ ہے جس کے لیے گھوڑے شاہ سرکار کہنا ہے یعنی کے حوالے سے یہ گھوڑی مشہور ہوئے کسی کے ساتھ شرط لگی ان کے پاس گھوڑے تھے اس سرکار کے پاس گھوڑے نہیں تھے اعلان ہو گیا مدان میں آگئے عوام کٹھی ہو گی منٹر سیکنڈ رکھے گئے پہ انہیں منٹر سیکنڈہ دوڑ لگانی وہ جو ہے نا جن کے ساتھ شرط لگی ان کے پاس گھوڑے تھے وہ اپنے گھوڑوں پر سوار بیٹھے ہوئے یہ سرکار ایسے کھڑے ہیں ادھر ادھر دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے تو ایک مٹی کی دوار نظر آئی اس مٹی کی دوار کے اوپر بیٹھ کے دعا مگی یا بارکتالہ آج میرے پاس بھی گھوڑے ہوتے نا تو میں بھی ان کے ساتھ دوڑ لگاتا جو مٹی کی دوار سی نا وہ چل پڑی یہ دیکھیں یہاں پر یہ مچ جلائے جاتا ہے مچ آگ جلائی جاتی ہے اور یہ یہاں پر ایک جنازگاہ بھی ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی جنازگاہ بنائی گئی ہے یہ سارا جنازگاہ کا حصہ ہے اور یہاں پر قرآن کی تدریس کا بھی کام ہوتا ہے اور یہاں پر جب میں چھوٹا سا آج تو میں بہت عرصے کے بعد تقریباً کوئی میرا خیال ہے میں چالیس سال کے بعد آیا ہوں لیکن جب اببہ کے ساتھ چھوٹا سا آیا کرتا تھا تو یہاں پر پلاسٹک کے لکڑی کے اور مٹی کے گھوڑے بہت بکتے بھی تھے کوکو گھوڑے اور ہم یہاں سے خرید کے بھی لگے آتے تھے اور یہاں پر درختوں کے ساتھ لٹکے ہوتے تھے اور صاحبِ ایسیت لوگ یہاں پر سونے کے گھوڑے بھی چڑھاتے تھے اور کئی لوگ زندہ گھوڑے بھی یہاں پر گفٹ کیا کرتے تھے یہ گھوڑے شاہ کا دربار شمالی لاہور کا ایک دربار ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں غرض مند آتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں منتے ہیں مانتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں دوستو سید مقدوم بہت دین المعروف گھوڑے شاہ کے مزار پر موجود ہوں میں نے آج آپ کو ان کے مزار دکھایا بھی ان کے کرامات کا ہی بتایا ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اس بزرگ ہستی کی عمر جب ان کا وصال ہوا گیارہ یا تیرہ سال بیان کی جاتی ہے یہاں بہت ایران ہوں گے کہ ایک ایسا بزرگ جو گیارہ یا تیرہ سال کی عمر میں وصال کر گیا اور ان کا وصال جو ہوا تھا اس کی کہانی کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گی تھی کہ یا اللہ یہ میرا بچہ جس کی نگاہ کشف ہو چکی ہے اور یہ کرامات دکھا رہا ہے تو یہ کرامات جو آیا کرتا جا رہا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ تُو اس کو پردہ غیب میں لے جا تو پھر ان کی وہ دعا قبول ہوئی اور یہی واقعہ یہاں پر بیان بھی کیا جاتا ہے اور کتابوں بھی ملتا ہے کہ پھر ان کے والد محترم کی دعا قبول ہو اور گھوڑے شاہ کو گیارہ یا تیرہ سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اس بات کو تقریباً چار سو اٹھائیس سال ہو چکے ہیں تب کی یہ بات ہے تو یہ ایک پہلا واقعہ جس میں ایک باپ نے اپنے بچے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کا پردہ رہا ڈھک دے یا اس کو اٹھا لے تو جو کہانی تھی میں نے آپ کے گوشت گزار کر دی فیصلہ باپ نے کرنا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا اس میں سے کیا صحیح ہے یا کیا غلط یہ میں تو نہیں کہہ سکتا اس کا فیصلہ ہمارے جو علماء ہیں وہ کریں گے میرا گاہ میں آپ کو پاکستان کیا دنیا بھر کے اندر موجود مقامات زیارات اور ایسی مزارات دکھانا میں آج یہاں آپ کو لے کر آیا مجھے اجازت دیجئے گھوڑے شاہ کے اس علاقے سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں حسانی ادا فرمائے اور حسانی تقسیم کرنے کا شرف ادا فرمائے آمین یہاں آنے والے عقیدت مند در حقیقت خواہش مند ضرورت مند اور غرض مند ہوتے ہیں اور سیانے کہتے ہیں کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے موسیقی موسیقی